بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیر بیولوجی چپ نمبر 23 بائیو ٹیکنالوجی کے اندر آج ہم پی سی آر کے بارے میں پڑھیں گے پی سی آر دیٹ سٹینڈ فار پولیمریز پولیمریز چین ریاکشن ٹیک ہے در پولیمریز اور چین ریاکشن میں لہتا لہتا لکھ رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ پولیمریز جو ان سے ہے وہ ایک انزائم ہے ٹیک ہے اور چین ریاکشن کسے کہتے ہیں which repeat itself ٹیک ہے جو خود کو بار بار repeat کریں اس ریاکشن کو آپ ریاکشن which repeats itself اس ریاکشن کو آپ چین ریاکشن کہتے ہیں ٹیک ہے جس طرح آپ نے نیکلر فیشن ریاکشن یا فیون ریاکشن پڑھا ہو اگر تو وہ بھی چین ریاکشن ہوتا ہے تو اس طرح جو پی سی آرہا ہے یہ بھی پولیمریز چین ریاکشن ہے اور یہ کہلیں کہ بہت ایمپورٹنٹ کہلیں ایمپورٹنٹ انوینشن ہے موجودہ صدی کی ٹیک ہے اور اس سے جو انوینٹ کیا تھا یا جسے ڈسکرائب کیسا سب سے پہلے اس میتھڈ کو وہ کیری بی مولیس تھا ٹیک ہے سینٹس کے نام تھا کیری بی مولیس ٹیک ہے ان نائنٹین ایٹی تھری کے اندھر اس نے اس کے بارے میں بات کی تھی یعنی اس نے سب سے پہلے اس کے بارے میں رسیرچ کی تھی اور اسے پیزنٹ کیا تھا سی سو پی سی آر کیا ہے بیزیقل ایٹ Flying technique یا سنگل لائن وگر ہم سے کہیں ایٹ اس ڈی نی ایمپلیفکیشن ٹیکیکیک یا دی نی یا پھر جین ٹیک ہے اس کی ایمپلیفکیشن ٹیکیک ہے ایمپلیفیکیشن ٹیکنیک ٹیک ہے اب آپ کو بتانو جی ایمپلیفیکیشن سے کیا مراد ہے کہ بسیکلی یہاں پہ ایمپلیفیکیشن سے مراد ایک قسم کی اس کی کاپیئنگ ہے ٹیک ہے کہ اس کی جو ہم کاپیئنگ کریں گے ٹیک ہے کوئی بھی آپ کا جین آف ڈین ای نی ہے ان انٹرسٹ کا ڈین ای نی ہے یا جین آف انٹرسٹ ہے تو اس کی آپ نے کاپیئنگ کرنی ہے تو اس کے لئے جو ٹیکنیک یوز ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے پی سی آر اس کے اندر کیا انوال ہوگا انزائم ٹیک ہے ہم دین اے سوری پی سی آر کا سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہی انزائم ہوتی ہے ٹیک ہے اسی ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے پی سی آر ٹیک ہے اب تھوڑا سا انزائم کے بارے کہ کونسا اس میں انزائم یوز ہوگا نام سے ظاہر ہے کونسا انزائم یوز ہوگا پولیمریز ٹیک ہے لیکن یہ کوئی عام پولیمریز نہیں ہوتا آم ثرمو سٹیبل پولیمریز ویسے آپ کو پتا ہونا کہ انزائم جون سے ہوتے ہیں وہ انزائمز آر آم ثرمو سنسٹیف ثرمو سنسٹیف سے کیا مراد ہے کہ یعنی اگر درجہ حرات کم یا زیادہ ہوتی تیمپوریچر کم یا زیادہ ہوگا تو اس کا فنکشن پہ ڈسٹرب ہوگا یعنی ان کے لئے ایک خاص کہہ لیں کہ یعنی ریکوائرمنٹ ہوتی تیمپوریچر کی ورکنگ کے لئے ٹھیک ہے دے نیڈ سپیسفک یا اوپٹیموم تیمپوریچر جیسے ہم کہہتے ہیں دے نیڈ اوپٹیموم تیمپوریچر فار ورکنگ ٹھیک ہے نارمل ورکنگ کے لئے دے نیڈ اوپٹیموم تیمپوریچر فارنامل ورکنگ اور جو ہی اس سے ٹمپوریچر اوپر نیچے ہوگا تو وہ انزائمز کام کرنا چھوڑ دیں گے صحیح لیکن ایک انزائم انہوں نے کہہ لیں کہ پیوریفائی کیا تھا یا انزائم انہوں نے انوینٹ کیا تھا انوینٹ تو نہیں کہیں گے سوری سے دریافت کیا تھا ٹھیک ہے ایک بیکٹیریہ ہے جس کا نام ہے تھرمس اکویٹیکس تھرمس ایکویٹیکس ٹھیک ہے اس بیکٹیریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ it lives in hot water ٹھیک ہے hot water میں رہتا ہے تو hot water سے مراد کہ ملکہ it can bear up to کہلیں کہ 70 to 80 degree centigrade ٹھیک ہے 70 to 80 degree centigrade میں اس کے انزائم کام کر سکتا ہے یا کہ 70 to 80 نہ بھی صحیح تو 40 to 80 degree centigrade اس کے انزائم کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انزائم ان سے 40 سے 80 degree میں کام کر سکتے ہیں hot water کا کہنے کا مقصد ہے ہوگا گیا جو تھرمس اکویٹیکس کے پاس پولیمریز انزائم ہے ہم اس کو نکالیں کیوں کیونکہ یہ جو تھرمس اکویٹیکس کے پاس انزائم ہے یہ یہاں پہ ہم تھرمس اکویٹیکس کا پولیمریز اتنا کیوں ڈسکس کرنا کیونکہ ہم پی سی آر کے اندر اسی پولیمریز کو استعمال کرنا کیونکہ ہمیں پی سی آر کرنے کے لیے ٹھیک ہے پی سی آر جو کی ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم نے ڈی این اے کی کا پی کرنی ہے پولیمریز ہوتی ہے تو کاپی کرنے کے لیے ہمیں ایک تو پولیمریز ریکوائیڈ ہے جو کہ تھرمو سٹیبل ہو اس کے لابہ نکلوٹائٹ چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اور نکلوٹائٹ کے لابہ ہمیں یعنی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گے سب سے بھلے ہم ریکوائرمنٹس دیکھ لیتے ہے سب سے بھلے آگ یا ہمار پاس پولیمریز پولیمریز جو کیا ہے انزائم پھر ہمیں نکلوٹائٹ چاہیے ہوں گے ٹھیک پھر ہمیں ایٹیپیز چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے جس کے ایٹیپیز کے ذریعے اور بس یہ تین چیز ہیں اس کے لابہ بھی چاہیے ہوتا بفر سلوشن چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر یہ انزائم کام کرے گا بفر سلوشن ہوتا ہے سی ایٹیپیز نکلوٹائرز بفر سلوشن اور پولیمریز انزائم اب اس کے پروسیزر دیکھتے ہیں پروسیزر میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیاگرام پہ چلے جاتے ہمارے پاس جین آف انٹرسٹ ہو ٹھیک ہے جین کے لابہ ڈیا آف انٹرسٹ بھی کہہ سکتے کیونکہ یہاں پہ جو پی سی آر کی ایک خصوصیت ہے کہ خاص بات ہے کہ اس کے لئے کوئی بھی ڈیا نی کا پارٹ ہو اس کی کافی بنا لے گا بے شک وہ ایکس تیس ٹیوب صرف ایک چھوٹی سی تیس ٹیوب کے اندر بھی آپ یہ فنکشن پر فارم کر سکتے ہیں دیکھ کس طرح مطلب یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اسے آپ ایک ٹیس ٹیوب میں ڈال دیں you will put all them in ٹیس ٹیوب صحیح ہے اور یہ آپ کے فرض سلوشن آگیا ہے ٹیس ٹیوب کے اندر اب آپ نے کیا کرنا آتا ہے جو جب آپ یہ سب چیزیں ڈال دیتے ہیں جین آف انٹرسٹ تو اس میں میں نے جین آف انٹرسٹ نہیں ڈالٹا جین آف انٹرسٹ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے اب ڈال دیتے ہیں پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی kaپی نہیں بنا سکے گا کیونکہ کیونکہ آپ نے جین آف انٹرسٹ کو پہلے ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کہ جین آف انٹرسٹ کو آپ چھتی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمیں پرائمر ریکوارڈ ہوتا ہے اب پرائمر کیا ہوتا ہے پرائمر جسے ہم نے پیسے لیکشن در ایک پروب پڑھی تھی پروب بھی ایک کمپلیمنٹری ڈین اے ہوتا ہے جو کہ آپ کا ڈین اے جین اف انٹرس کو ایڈنٹی فائی کرتا اس طرح پرائمر جو ان سے ہے یہ بھی ایک کمپلیمنٹری سیکونس ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکلو ٹائٹس کا ملہب نیکلو ٹائٹس آپ نے اپنے جین اف انٹرس کے ملہب اپوزیٹ کوڈنگ ہوتی ہے ان کی نا تو اٹھیک ہے کمپلیمنٹری سیکونس آف نیکلو ٹائٹس آف اپ ٹو اس سے کہہ رہا ہے کہ ٹین ٹو ٹوینٹی بیس پیرز ہوتے ہیں اس کے اب آپ کو بیس پیر کا آئیڈیا ہے بیس پیر کہتے ہیں کہ ملہب جو ایڈنین تھامین سائٹوسین اس طرح جو نیکلو ٹائٹس کا سیکونس بن رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہر ایک جو اپوسٹ ہے وہ بیس پیر ہے ملہب اس کے لئے ہم کاؤنٹ کریں تو ایک تو ایک تو تی چھار پانچ چھ ساتھ نو دو خیر یہ ٹوینٹی بیس پیر کا بنے گا اس میں ٹوینٹی بیس پیرز شاید اوپر نیچے ہو جائے لیکن ٹوینٹی مجھے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوینٹی بیس پیرز اس کے لئے سو پرائمر بھی آپ نے اینی اس طرح ٹوینٹی بیس پیرز کیا کیونکہ جو ڈی این یا جین اف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر کلو کے حساب سے بیس پیرز ہوتے ہیں کلو بیس پیرز ہوتے ہیں کبی پی ایس اس ہم کہتے ہیں تو پرائمر آپ کا بیس بیس پیر کا ہوگا 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 گیا اب ہم ٹیکنیک پہ یا پروسیجر پہ آتے ہیں چین اف انٹرسٹ آپ نے لکیٹ کر لیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ پرائمر پرائمر اندہ سلوشن ٹھیک ہے سلوشن کے اندر آپ نے پرائمر ایڈ کرنا ہے ہوگا گیا آپ کیا کریں گے پرائمر بھی ایڈ کر دیں گے ٹیپیز بھی ایڈ کر دیں گے بفر سلوشن بھی ہو جائے گا اب مثلا آپ کے پاس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ساری چیزیں آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب آپ ایک thermocycler کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہمیں ساتھویں چیز کہ چاہیے ہوگی ایک thermocycler ٹھیک ہے فرز ایڈ پل this is a thermocycler اب آپ کہیں گے thermocycler کیا ہوتا ہے so thermo mean temperature ٹھیک ہے سیکلر کا مطلب جو اس کو change کرتا ہے ٹھیک ہے سیکلر mean change so any machine which can change temperature اور cycles کیا بنا تو repeatedly ٹھیک ہے temperature change ہو رہا ہے repeatedly ٹھیک ہے اسے ہم thermocycler کہیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم پھر cycles بتا جاتے ہیں کہ آپ نے 20 cycles یا 40 cycles تک repeat کرنا ہے اپنے اسی temperature کو ٹھیک ہے اسے temperature range دے دیتے ہیں maximum temperature اتنا لے کے جانے آپ نے minimum temperature اتنا so maximum temperature ہم سا ہے وہ 98 degree centigrade ہے ٹھیک ہے جو ہم اس میں feed کر دیتے ہیں اور جو minimum temperature ہے وہ 48 سے 72 degree centigrade ہے ہوگا کیا کہ جب ہم 98 degree centigrade پر لے کے جائیں گے نا تو یہ جو dna کے bands ہیں یہ علیدہ ہو جائیں گے کیوں dna کے bands علیدہ کیوں ہو رہے ہیں for example یہ dna کے bands ہیں تو اگر آپ کو تھوڑا وہ dna کا structure یاد ہو جو پچھلے چپٹر میں ہم نے پڑھ چکے ہیں تو dna کے bands کے دمیان کون سا بانڈ ہوتا ہے بھلا مطلب nucleotides کے دمیان کون سا بانڈ ہوتا ہے جلدی بتائیں colon بانڈ ہوتا ہے نہیں hydrogen بانڈ ہوتا ہے صحیح ہے اور hydrogen بانڈ جو سا ہے weak بانڈ ہے ٹھیک ہے جی it can be broke یا separate اور 98 degree centigrade ٹھیک ہے جب ہم سے 98 degree centigrade پہ پہ لے کے جائیں گے تو یہ dna کے strands علیدہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ پہلے طرف ہم نے 98 degree centigrade پہ لے کے dna کے bands علیدہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو region of interest ہے یہ کی طرف band علیدہ ہو جائیں گے تو وہاں پہ پھر ہمارا primer آ کے ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں primer allening پہلا step ہوتا ہے denaturation کا ٹھیک ہے کہ bands علیدہ ہوئے پھر دوسرا کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے primer جا کے جھڑ جائے گا ٹھیک ہے جو کہ complementary base pair کا تھا پرائمر allening کے بعد ثرد step کیا ہوگا اس کی extension start ہو جائے گی یا photocopying start ہو جائے گی اور photocopying کرنے والا کون ہوگا بھلا یہ enzyme جسے ہم نے کیا کہا ہے tag polymerase ٹھیک ہے اس میں tag and that is stand for thermos equatorcus polymerase جو کہ enzyme ہے جو کہ DNA کی کاپی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ DNA replication کے اندر use ہوتا ہے DNA polymerase ہے اس طرح یہاں پہ tag polymerase ہے جو کہ یوز ہو رہا ہے مطلب پرائمر اس کا starting region ہوگا پھر اس کے بعد یہ بیچ میں nucleotides add کرتا رہے گا ٹھیک ہے اس کو ATP چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہم نے solution ڈالے میں شروع کے اندر صحیح ثرموسائکلر کیا کرے گا temperature بڑھائے گا 72 degrees ڈالے گا 72 یا 98 تو hydrogen bond ٹوٹیں گے DNA کی strands الائدہ ہو جائیں گے DNA کی strands الائدہ ہوئے وہاں پہ جا کے primer اپنی جگہ بنا لیں گے primer جا کے بائند ہو جائیں گے اب یہ کہیں گے دوبارہ یہ DNA کیوں نہیں بائند ہوگا کیونکہ primer چھوٹا ہوتا ہے یہ جلدی بائند ہو جائے گا پورا DNA بائند ہونے میں ٹائم لیتا ہے صحیح اس لئے primer جلدی بائند ہو جائے گا جہاں پہ primer بائند ہوگا اس سے primer annealing کہیں گے پھر اس کے extension سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جو nucleotides ہیں مثلا nucleotides کا structure اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں sugar phosphate group اور nitrogenous base ہوتے ہیں تو وہ آ کے attach ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک اور پھر یہ nascent DNA strand بنے گا nascent سے کیا مرات ہوتا ہے new یہ template strand تھا اور یہ جو نیا DNA strand بنے گا اس سے ہاں new DNA strand یعنی nascent DNA strand کہیں گے صحیح تو ایک cycle کے اندر یہ اس طرح ایک نئی copy بنا لے گا ٹھیک ہے first cycle کے اندر آپ کے پاس دو copies ہو گئے ٹھیک ہے مطلب 2 multiply by 2 second cycle کے اندر آپ دو سے دو کو ضرب دیں گے چار ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر third cycle کے اندر aid تو یہ جو increase in amount آ رہی ہے یہ exponential ہے ٹھیک ہے ویسے ہی آپ کے book کا ایسا نہیں میں آپ کو بتا دوں exponential سے کیا مرات ہے کہ powers کے اندر آپ کی copies آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو graph بنتا ہے وہ بھی اس طرح بنتا ہے آہستہ 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 ایک دم پھر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ exponential increase کہتے ہیں اسے ہم number of copies time کے حساب سے number of copies جو ہے وہ exponentially increase ہوتی ہے یہ ہو گیا ہمارا آج کا lecture جو کہ ہم نے PCR کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ reaction ختم کب ہوگا basically یہاں سے ملدہ one two three ہوا three کے بعد extension ہونے کے بعد جب DNA بن جائے گا دوبارہ اسے ہم پہلے step پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے کہ دوبارہ اس کو denature کریں گے denature کرنے کے بعد دوبارہ primer add ہوگا پھر اس کی نئی copy بن جائے گی نئی copy بنے گی پھر اس کی denature کریں گے تو اس طرح یہ repeat ہوتا رہتا ہے کب تک repeat ہوگا جب سارے کہ سارے یا تو آپ خود روک نہیں دیتے یعنی یا تو آپ اس کو thermocycler کو stop کر دو گے یا پھر سارے کے سارے جو آپ نے یعنی نیکلوٹائٹس دیئے تھے وہ use ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ذہر بعد تب پھر مزید reaction نہیں ہو سکے گا سو یہ ہو گیا polymerase chain reaction اور اس کے uses کہاں پہ ہیں PCR جسے ہم کہتے ہیں اس کے بہت زیادہ ڈیاغنوزز میں سے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے for example HCV virus ہے hepatitis C virus ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لئے کہ کوئی patient ہے کہ نہیں اس کے لئے PCR use کرتے ہیں اس کے علاوہ gene sequencing جب ہم پڑھیں گے آگے gene sequencing کے اندر ہم اسے use کرتے ہیں genome study کے اندر ہم اسے use کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو بھی genetic study ہے نا ٹھیک ہے genetic studies جتنی بھی ہیں آیا وہ genomic library ہے یا genomic genome ہے خالی ٹھیک ہے یا genome کی sequencing وہاں پہ ہمیں PCR required ہوتا کیونکہ ہمیں اسے copies بنانی پڑتی ہیں اس کے بعد ہم اس پہ study کر سکتے ہیں صحیح سو یہ ہو گیا آج کا لیکچہ ہمارا PCR اچھا ہم PCR کے بعد جو DNA اسے analyze کس طرح کرتے ہیں یا PCR کو ہم کس طرح آگے use کرتے ہیں DNA fingerprinting میں وہ ہم اگلی لیکچر کے اندر پڑھیں گے جو بھی ہیں 錚ے جو بھیوں oils دش plane